خوش رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح میں اپنا پیار دکھاتے رہے ہیں تو آج ہم اس ویڈیو پر یک کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاکستان ایک ہائی پروفائل بندہ جب اس طرح کے کان کرتا ہے پھر جو ہے دکھ لگتا ہے تو دیکھتے ہیں پہ ویڈیو اور اپنا رویان پر دیں گے گا کرتے ہیں 3 to 1 ویڈیو سٹارٹ اس ویڈیو میں بتائی گئی ساری جانکاری پبلک پلیٹ فارم پر اپلپد ہے اس میں ایسی کوئی جانکاری نہیں دی گئی ہے جس سے ہمارے سرکشہ بلو کی گوپنیتہ بھنگ ہوتی ہے دیفنس ڈیٹیکٹیو سینہ کا سممان کرتا ہے اور انہی جانکاریوں کے آدھار پر کام کرتا ہے جو سارو جنیک روپ سے موجود ہیں نمسکہ دوستو دیفنس ڈیٹیکٹیو کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں آپ سبھی کا سواغت ہے تو دوستو مجھے تو یقین نہیں ہوتا کہ پاکستان کا جو نام ہے تو پاکستان کیسے ہے مطلب یہ کہ جو دیش ناپاک لوگوں سے بھرا پڑا ہو جہاں کے لوگوں کے من میں گندگی بھری پڑی ہو اسلام کا چولہ اوڑ کر جہاں کے لوگ گناہ کرتے پھرتے ہیں اس دیش کا نام پاکستان ہے پاکستانیوں کی انہی حرکتوں کا ڈنکہ پوری دنیا میں بج رہا ہے پاکستانیوں کی کرتوتوں کے اشتہار چھپ رہے ہیں ہو بھی کیوں نا پاکستانی جہاں رہتے ہیں جہاں جاتے ہیں جہاں کا کھاتے ہیں وہیں کانڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں وہیں گند فیلانا شروع کر دیتے ہیں اب دیکھیں نا برٹین میں پاکستانیوں کے پاپ کا پرچم لہرانے والوں میں پاکستان کے ایک بڑے پولٹیشن بھی شامل ہو گئے ہیں پاکستانی اخبار The News International کی سیڈلائن کو پڑھئیے اور پاکستانیوں کے لئے تالیاں بجائیے یہ خبر بتا رہی ہے کہ برٹین میں ایک پاکستانی پولٹیشن پر بچے کے ساتھ غلط حرکت کرنے کا چارج لگا ہے جیو نیوز کے خبر بتا رہی ہے کہ اس پاکستانی پولٹیشن پر ٹرائل جل رہا ہے تو پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی یہ سیاست دان یعنی پولٹیشن ہندی میں کہیں تو نیتا کون ہے پھر آپ کو کس کے بارے میں بتاتا ہوں یہ ہے وہ جناب نام ہے محمد خرم خان ساٹھ سال کے خرم کا پریوار پاکستان کی پولٹیکس میں رچہ بسا ہے اس سال فروری میں ہوئے نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں نواز شریف دو جگہوں سے چناؤ لڑے تھے یہ تھی لاہور کی اینے ون تھٹی اور کی پی کے میں پڑھنے والے مان سہرہ تورگھر کی اینے ففٹین سیٹ لاہور تو نواز جیت گئے لیکن مان سہرہ میں انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا انہیں ہارانے والے تھے پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹ لیڈر محمد گستاف خان تو یہ گستاف خان محمد خرم خان کے برادر ان لاؤ ہیں خرم خود ایک لاگ ریجوٹ ہے لیکن وقالت نہیں کی وہ مان سہرہ کے تحصیل نازیم اور خاغان ڈیولپنٹ آثورٹی کے چیئرمن رہ چکے ہیں ان کے پتا محمد حنیف خان بھی دو بار نیشنل اسمبلی کے ممبر ڈپٹی سپیکر اور فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں خرم صاحب کی اتنی لمبی چوڑی پروفائی بتانے کے پیچھے میرا مقصد بس اتنا ہے کہ جان لیجئے کہ پاکستان میں لوور اور میڈل کلاس ہی نہیں پڑھے لکھے الیٹ طبقے کے لوگوں کے دماغ میں کتنی گندگی بھری ہوئی ہے تو اب میں بتاتا ہوں کہ محمد خرم خان پر بیڈین میں مقدمہ کیوں چلایا جا رہا ہے تو ہوا یہ کہ اس سال کے شروعات میں خرم صاحب پاکستان سے لندن پہنچے تھے وزٹر ویزا تھا خرم خان اپنے بیٹے کے لوگ ریجویشن سرمنی میں شامل ہونے لندن آئے تھے لیکن کچھ ہی دنوں بعد خرم کو ایک نابالک بچی کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کے عاروپ میں گرفتار کر لیا کیا بتایا جا رہا ہے کہ خرم نے پہلے تو اس بریٹش بچی کو اپنے موبائل سے اپتی جنک میسج کیے اور پھر اس کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی لیکن اسی دوران وہ بریٹش ڈیٹیکٹیوز کے جال میں پھنس گئے اصل میں خرم سوشل میڈیا اپ کے ذریعے بریٹش بچی کے کانٹیکٹ میں تھے لیکن اصل میں وہ لڑکی ایک پولیس ڈیٹیکٹیو تھی پولیس نے خرم کے میسجز کے آدھار پر اسے گرفتار کر لیا خرم کو تب سے وانڈرز ورس جیل میں رکھا گیا ہے اور اب تک اسے زمانت نہیں ملی ہے کچھ دنوں پہلے خرم کی کنگسٹن کراؤن کوٹ میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی ہوئی اس میں پولیس نے بتایا ہے کہ محمد خرم پر نابالی کے ساتھ غلط بات چیت کرنے اور نابالی کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کے چارج لگائے گئے ہیں یہاں پر ایک انڈر ایج لڑکی کے ساتھ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مختلف کمیونکیشن کی اپنے موبائل فون کے ساتھ یوز کرتے ہو بلکہ ایک پورا ڈیٹا ہے ان کا ان کے ساتھ انڈر ایج لڑکی کے ساتھ بات چیت کا اور سیونٹین جیز سے کم کی کسی بھی لڑکی کے ساتھ جو لڑکے کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم کرنا وہ برطانیہ کے قانون میں اس کو الیگل سمجھا جاتا ہے پروسیکوشن سروس کا یہ کہنا ہے کہ محمد خرم خان نے جو آج سے چند مہینے قبل جو اپنے فون سے انہوں نے کمیونکیشن کی اور اس کمیونکیشن کا ان کے اوپر ایک آفنسہ اور اس کمیونکیشن کرنے کے بعد دوسرا ان کے اوپر جو چارج ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کمیونکیشن کو منٹین انہوں کے بعد باقاعدہ طور پر ارینجمنٹ کی ملنے کے لیے مختلف مقاصد کے لیے جو ان کے اوپر ایکشوال جو دو چارجز ہیں بھلے ہی خرم کا وکیل دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ بے قصور ہیں لیکن جیو نیوز کا ریپورٹر بتا رہے ہیں کہ پولس کے پاس ان کے خلاف پختہ ثبوت موجود ہیں تو پاکستان کے ایک الیٹ گھرانے کا پولٹیکل پرسن جو اپنے بیٹے کے گریجویشن کے لیے لندن آیا تھا وہ وہاں کی نابالک بچیوں کے ساتھ غلط حرکت کرنا چاہتا تھا لیکن ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے دوستوں آپ کو لارڈ نظیر احمد یاد ہے یا نہیں نظیر احمد ایک پاکستانی بریٹشس ہیں سالوں تک ہاؤس آف لارڈز کے ممبر رہے لارڈ کی اپادی بھی ملی تب ہی وہ لارڈ نظیر احمد کے نام سے جانے گئے لیکن کیا کیا وہی جو ایک پاکستانی کر سکتا ہے دا گارڈین کے اس خبر کو دیکھی یہی تھی وہ وجہ لکھا ہے بچوں سے غلط حرکت کرنے کے وجہ سے پیر ناظر احمد کو جیل بھیجا کیا نظیر کو پہلے پانچ سال کی سزا سنائی گئی تھی جسے بعد میں کم کر کے تین سال کر دیا گیا تھا یہ تو میں نے آپ کو کیول دو ہائی پروفائل کیسز کے بارے ہیں بتایا برٹین میں پاکستانیوں کے ککرموں کی کہانی اتنی لمبی ہے کہ دو چار اپیسوڈ بھی کر لوں گا نا تو اس میں بات پوری نہیں ہونے والی ہے لیکن میں آپ کو کچھ خاص گھٹناوں کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ پاکستانی انگلینڈ جا کر پڑھائی اور نوکری کے نام پر کرتے کیا ہیں دوستوں بچوں کے ساتھ غلط کاموں کے معاملے میں پاکستان کا ریکارڈ ہمیشہ سے خراب رہا ہے دنیا بھر کے سنستائیں اسے لے کر پاکستان پر سوال اٹھاتی آئی ہیں لیکن پاکستانی تو پاکستانی ٹھہرے انہوں نے پاکستان میں اسے ختم کرنے کے بجائے دنیا بھر میں اسے پھیلانا شروع کر دیا دا ایکسپریس ٹریبیون کی خبر دوہزار سولہ کی ہے بچوں کے ساتھ غلط کام کرنے کا آروپی چودری اخلاق حسین ٹرائل کے دورانی بھاگ کر پاکستان آگیا تھا یہ تھا تو برٹش ناغرک لیکن جڑ تو پاکستان میں ہی تھی یہ خبر سال دوہزار اٹھارہ کی ہے اس میں بھی پاکستانیوں کے کانڈ کی کہانی موٹے موٹے اکشروں میں لکھی گئی ہے تو پاکستانیوں کے بارے میں ایسی انگینت خبریں آپ کو آرام سے دکھائی دی جائیں اس میں سب سے خوفناک برٹن کا روترہم کیس کیس ہے اسے ایک دو نہیں اس میں ایک دو پاکستانی شامل نہیں تھے بلکہ پاکستانیوں کی پوری گینگ نے مل کر اس کو انجام دیا تھا لندن کے روترہم میں انیس سو ستانوے سے لے کر دوہزار تیرہ تک کئی برٹش بچیوں کو اس پاکستانی گینگ نے نشانہ بنایا تھا جانچ میں پتا چلا تھا کہ پیڑیتوں کی سنکھیا پندرہ سو سے بھی زیادہ تھی پولیس نے اس معاملے میں اس پاکستانی گینگ کے کئی میمبرز کو گرفتار کیا تھا اور پوستاش میں اس گینگ کے سرگنا محمد عمران علی اختر نے اپنے جرم قبول بھی کر لیا تھا اسے لے کر برٹن کی پولٹکس میں بھی بہت ہنگامہ مچا تھا اور برٹن کے پاکستان پریم کو لے کر بھی سوال اٹھائے گئے تھے اس معاملے میں کئی لوگوں کو سزا سنائی گئی لیکن اس کے بعد بھی پاکستانیوں کا یہ کانڈ رکا نہیں ہے اس ویڈیو کو دیکھیں برٹن کی ایک مسجد کا امام ایک بچے کو آپتی جنک تصویریں بھیجتا تھا بچے کی ماں کو پتا چلا تو اس نے امام کے گھال پر جھناٹے دار جھاپڑ رسید کر دیا اس ویڈیو کو دیکھیں محمد نام کا ایک پاکستانی خود کو ڈاکٹر بتا کر ایک نوالک بچی کو ٹرائپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پکڑا گیا پولیس نے اسے گرفتار کر لیا فاد یاسین نام کے اس لڑکے کو بھی برٹن میں لوگوں نے ایک نوالک بچی کو ٹرائپ کرتے ہوئے پکڑ لیا پکڑے جانے پر پہلے یہ چکر آنے کا اور پھر ہارٹ اٹیک کا ناٹک کرنے لگا سیڈیو کو بچی کو بچی کو پہلے نہیں کیا مجرمی مجرمی کیا پیس کنید مجرمی کیا مجرمی رہے ہو پیس کنید مجرمی بچی کو پسک کنید مجرمی کیا مجرمی کیا نمی کیا کسکر؟ لو کار اس پی老師 میں ہوں وہ کوئ manufactur جات شہر Really آپ ی فینٹ ملناز میں ملن standardized ہمیں گفت وی سٹ کرنا سٹ کرنا سٹ کھن وباکی ایسا ہی ناٹک رازہ اجاز خان نام کے پاکستانے نے بھی کیا تھا جب لوگوں نے اسے پکڑ لیا تھا ملیک ارفان نام کا یہ پاکستانی 13 سال کے بچے کے ساتھ گلت کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے پاکستانیوں کا گرومنگ گینگ کہا جاتا ہے تو ایسے سو پچاس نہیں ہزاروں کیسز آپ کو آسانی سے مل جائیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ برٹین کی فارمر مینسٹر سویلا ویبرمین نے بھی گرومنگ گینگ کے پاکستان کنیکشن پر سوال اٹھائے تھے تب ان کا خوب ویروت کیا گیا تھا لیکن سچ تو سچ ہی رہتا ہے سچ چھپ نہیں سکتا اور ان پاکستانیوں کا سچ باہر آ چکا ہے اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی ایک آنڈ کیول برٹین میں ہی گر رہے ہیں دنیا کے جس ملک میں بھی پاکستانی جاتے ہیں وہاں سے ایسے ہی ککرمو کی خبریں آتی ہیں تب ہی میں نے کہا تھا کہ اس دیش کا نام پاکستان کیوں ہے سمجھ نہیں آتا اور تب ہی میں نے اپنے کئی ویڈیو میں اسے کانڈستان یا پاپستان کا نام دیا ہے پاکستان پر بلکل فٹ بیٹھتے ہیں پاکستان پوری دنیا میں ایسا کیوں کرتے ہیں پاکستانی اس کی وجہ بھی ہے وجہ ہے ان کا سماج اور ان میں بیٹھی گندگی ان کے سماج میں بچوں اور بچیوں کے ساتھ دشکرم کرنا بہت عام ہے اس کا بھی ثبوت دیتا ہوں گھبرائیے مت پاکستانی چڑھیے مت یہ پاکستانی اخبار کی خبر ہے پچھلے سال کے اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں بچوں کے ساتھ دشکرم کے معاملوں میں 33% کا اضافہ ہوا ہے اور اس ریپورٹ میں سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کے ساتھ لوگوں نے دشکرم کیے ہیں یعنی پاکستانی سوسائٹی میں نہ تو بیچاری بچیاں سیف ہیں نہ ہی بچے سیف ہیں اس سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں پاکستان کے بوڑے ہوں یا جوان جب وہ ودیش جاتے ہیں وہاں گوری بچیوں اور بچوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے زیادہ زیادہ لائک کرنا ہے تاکہ لوگوں تک ان پاکستانیوں کی کرتوتوں کا اصل چہرہ سامنے آئے اور جن دوستوں نے ابھی تک دیفنز ریڈیکٹیو کو سبسکائب نہیں کیا ہے تو بھائی آپ سے آگ رہا ہے چینل کو سبسکائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیے جس سے ہمارے دوارہ اپلوڈ کیے گئے ہر نئے ویڈیو کی جانکاری آپ تک فرن پہنچ جائے جلدے ملتا ہوں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ نمزکار جہے دوسرے کنٹریوں میں بھی جا گئی ہے اس طرح کرنا بدنامی والی بات ہے ہمارے ہاتھ بھائی ساب کچھ خبریں آئیں کچھ وہ دب گئیں ایسے ہی ہو رہا ہے اب تو چلو سوشیل میڈیا کا دور ہے کوئی خبر چھپتی ہے اب وہاں چھپنی چھپتی ہے اب تو چھپتی نہیں ہے اب تو بھائی ساب تھوڑی سی بات ہونے کی دیرے وہ کہتے ہیں آگ لگی نہیں دھوہاں اٹ گیا بھائی اب تو تھوڑی سی نہ ہو بھائی 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 پوری دنیا میں پھائل اسی بھگ جاتی ہے اور میرے گھر میسی وجہ سے شاید پاکستان میں ٹیوٹر کو بھی بھر کر رکھا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ میرا ٹیوٹر کہاں تو اسی کر رہا ہو وہ ویپین لگا کے تھوڑا بہت نیوز دیکھنی پڑتی ہے یہ چیزیں ہیں بھائی سے عجیب بات ہے کبھی ترکی میں لڑکیوں کو چھیل کھانی کبھی دبائی میں بھیک مانگرہ چیل ہو جاتے ہیں کبھی لندن میں بچوں کے ساتھ دو نمری بچوں کے ساتھ دو نمری کو کار رہا ہے تو پہلا جو بندہ تھا نا یہ ہی بات ہے اس کے نام کے ساتھ کھان لگا ہوتا نا تو بھائی صاحب اسی وقت حسابت ہو گا کہ اکثر بھائی صاحب پاکستان میں سننے میں یہی آتا ہے کہ پتھان جو ہے یہ لڑکوں کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑکی تھی وہ پولیس والی تھی آپ سمجھے نہیں وہ لڑکی تھی لیکن وہ پولیس والی تھی جو بتایا ہے کہ لڑکے کے ساتھ کیا اب وہ تو بھائی وہ یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ہنی ٹریک موکت نے جس طرح پسائے ملیسٹر بھی رہا ہے وہ اب بھی ملیسٹر بھی رہا ہے اور اس کو لڑکی کے ساتھ باتے کر کے وہ ہنی ٹریک میں پسانے والی بات ہے چاہاہاں کہ اسروں کے جو لوگ ہیں یا دوسری جو انڈیا آٹیوں کے لوگ اس کو پسانے کی کوشش کی گئی ہے اس کی وجہ سے ہے کہ کسی دوسری پارٹی کے بندے نے سالتا نے ملکن کے کروایا اور بھائی ڈڑکی یہ بھی تو ہو سکتا ہے پاس ان باس پولیس ملپس ہے ہو سکتا ہے اس نے اس طرح کے کانڈ پہلے کی ہو اس کا ثبوت نہ اس نے چھوڑا ہو ثبوت ڈھوڑنے کے لئے ہو سکتا ہے اس کے طرح وہ دارہ ملپس ہو یہ نہیں سوچ سکتے آپ یہ بھی چیز ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ ہے کہ وہ پولیس والی وہ میسج کر رہے ہیں بھائی صاحب بھول تو راؤں وہ اس نے کانڈ کی ہے اس کا ثبوت اس نے نہیں چھوڑا وہ ثبوت بھول نہیں کی بھائی صاحب کہیں کمی پولیس میڈیا بھک جاتا ہے اب یہ ڈینڈے کی خرابی یا خطے کی خرابی ہے خطے ہی غراب ہے بھائی یہ موزم ہدا سکتا ہے اس کو نانے دیا رہا ہے زیادہ کچھ آگ لگی ہوئی ہے زیادہ کچھ آگ لگی ہوئی ہے کبھی ہجڑوں کو پکڑ رہتے ہیں کبھی بچوں کو ہمارے مدرسوں کے اندر کیا چل رہا ہے لوگ بھائی صاحب نا جوتا ہے عزت کے ہمارے چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں رپورٹ نہیں درچ کرواتے ہیں رپورٹ نہیں درچ کرواتے ہیں تو رہتی عزت بھی چاہتے ہیں کتنی جانچ پسار رہتے ہیں کتنی جانچ پسار رہتے ہیں کتنی وہ لوگوں نے اڑا دینی ہیں مولی سوالوں کو جاتے ہیں اوپر سے جب بھکیل تو سوال پوچھتے ہیں وہ رہتی اور اتر جانی ہے لیکن بھائی اس دور میں اگر کوئی لڑکی ہے اگر اس چیز کے خلاف کھڑی ہوتی ہے تو اس کے لئے بھائی بہت ہمت چاہیے کیونکہ بھائی یہ ہمت کے بغیر کام نہیں کیونکہ لوگوں کا تانے بھی حالانکہ اس کا قصور نہیں ہے اس کی عزت لوٹی گئی اس کا کوئی قصور نہیں لیکن اس کی عزت جو ہے وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ اس کی عزت لوٹی معاشرہ ہمارا چیز کو اکسیپٹ نہیں کرتا کہ اس کی عزت لوٹی اس سے ہو تک نہ کوئی شادی بھی نہ کرے یہ بھی چیز ہے ہمارا معاشرہ بہت غدیا ہو چکا ہے ایسا گناہ جو اس کا کوئی ہاتھ رہی اس کا قصور نہیں اگر وہ اس کے ساتھ کوئی ہوتا ہے تو اس چیز کو بھی بھائی اس کا گناہ اس کے لڑکی کے اوپر ڈال دیا جائے کہ یہ لڑکی کی عزت لوٹی ہے بھائی آپ نے اس سے شادی نہیں کریں ہماری عزت خراب ہوگی اور اس میں لڑکی کا بیچاری کا کیا قصور تھا مہارت جیتے نے مرزی کان کرتے رہے انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا ہمارت کرتے بھی تو بیٹھا غیرت کے نام پر قطر کا ہے اگر کب دے بھی یہ اوڑے دیتے ہیں یہ تو چبرہ نہیں کرتے ہیں ایسا ہی بھولتے بھی اور اوپر سے جو اوپر سے بیٹھا ہاتھ رہے کا سر چکر آنے کا نٹک کر رہے ہیں جو اوپر سے رنگیا تو پکڑے گئے ہیں باقی بھائی جو ریپ کیس ہیں وہ تو بھائی پوری دنیا مستے ہیں اس چیز کو بھائی سب بلکل ڈینای نہیں کر سکتا بھائی سب بھائی سب بھائی اچھا کہ بھائی بھائی دیکھو دوسروں کی غلطیاں کرنے سے ہماری کم نہیں ہو جو ہیں وہ دل تھوڑی نہ جائے لیکن بھائی صاحب جو ان لوگوں نے کان کیا بھائی صاحب بھائی اتنی بھی آیا نہیں آئی کہ بھائی پورے کنڈری کو ریپریس اصل میں ہمارے کھتے کو لوگوں کو یہی ہے بھائی صاحب یہ دیتی ہے جب وہ لوگ دینے بھی یہی ان کی سب سے بڑی غلطی ہے یہ سوچ لیتے ہیں اگر گوری ایک دے دے گی بس اتنی غلطی ہے اب یہ نہیں سوچتے بھائی صاحب جس طرح ہمیں اپنی ازاد پیاری ہیں سب کو یا گورو کارو کنڈری لیکن ایسے تھا نہیں کہ سب کو وہ باٹھتی پھر یہ نہیں وہ آپ کے ساتھ ہنسی بزار کو چار پاسک کرتے ہیں یہ میرے ساتھ سیٹ ہوگی سیٹ ہوگی یہ غلط تو ہو جائے بھائی باقی بھائی وہ وہ بندہ مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ ایک ادھیر عمر کا بندہ ہے بھائی صاحب اور وہ چھوٹی بیچے کے ساتھ کو باتیں کرتے ہیں درسے کا حال بھی درسے کا حال بھی درسے کا حال بھی باقی جو سیکس ریٹ ہے وہ بڑا ہے پاکستان میں تیتری پرسن کام نہیں ہے کام نہیں بہت ہے اس میں میں تجھے یہ بتاتا ہوں ہمارے ملک کے انتر دوسروں بھی میں چھوڑ دیں زیادہ تار جو کام دو نمری ہو رہے نا یہ پولیس وائے کر رہے ہیں ایک رپورٹ آئی ہے ڈوکاڑے کا ایک ہے جو اس طرح پہ جو ڈوکاڑے کا ایک ہے جو ڈوکاڑا ڈوکاڑا ڈوکاڑے 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 یہ حرات ہمارے محفظ کرتے ہیں تو دوسروں نے کیا کرنا ہے بات کرنے آپ جب تک یہ منہیں ٹھیک ہوگا جرام باتتے جائے نہیں اس کا آگ پڑتا معاف ہی کوئی نہیں کوئی نہیں دے رہا جنہوں نے روکڑا ہے وہ جاندہ تو ان کو بکردہ ہی کوئی پولیس والوں کو تو ٹھیک ہے بھائی اپنی راج روکتا ہے کا کومنٹ سیکشن میں ملتا نہیں ویڈیو ساتھ اپنے کے لئے اجازت دیں اللہ راکھا